السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں خوش ہوں اور آپ لوگوں کی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ دھیر ساری آپ لوگوں کی اتنی ہیلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق اور اچھا مشورہ یہ بھی ایک بہت صدق ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے اتنا بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور اتنی اچھے الفاظوں میں حقیقت میں پوچھو میں اتنی قابل نہیں تھی اس قابل نہیں تھی جتنا آپ لوگوں نے مجھے بنایا بہت بڑا مجھے درجہ بھی دیا اور بہت ہمت بھی دی اور بہت زیادہ مجھے سپورٹ بھی کیا میں حقیقت میں اس قابل نہیں تھی جتنا آپ لوگوں نے مجھے میں نے اب فری ہوئی تھی آپ لوگوں کو پتہ کہ جیسے کہ صبح اور عید ہے تو میں نے سارے گھر کی صفائیہ کر کے سارا کچھ کر کے کپڑے وغیرہ پریس کر کے نکال کے رکھ کے نا پھر میں نے دیکھا میں نے کچھ لوگوں کو میں نے ہاتھ بھی دیا جو بیٹ سے ظاہر سے بات ایک عادت ہوتا ہی ہوئے تو انہوں نے بھی بولا کہ آپ نہ بیٹی کو ایکٹنگ نہ سکھائیں دیکھیں میری بیٹی کو جتنا اگر میں اس کو ایکٹنگ سکھانے پہ آ جاتی نا تو پتہ نہیں میں کیا سے کیا نا کتنے ویوز کما چکی ہوتی میری جو بچی ہے نا وہ جو اس کا دل کرتا وہی وہ بولتی ہے میں نے اس کو کبھی یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا تاکہ پھر اس کو یہ عادتیں پڑ جائیں گی کہ میری ماں تو مجھے جھوٹ بولنا سکھاتی ہے میری ماں میرے ساتھ ایسا کرنا سکھاتی ہے میں نہیں ایسا سکھاتی اگر میں اسے سکھاؤں میں کہوں کہ بیٹا آپ روئیں اب یہ کریں مجھے ویوز آئیں گے یہ آئے گا نہیں خیر میں اتنی گھری ہوئی نہیں ہوں تو کسی کی عزت کا جنازہ نکال کے بھی ویوز کمانا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے جو میری لائف میں ہے سچ میں میں باہر نہیں جاتی میرا یہی گھر کا ہوتا ہے تھوڑا بہت جو میں آپ لوگوں کو دکھا لیتی ہوں اپری بیٹی کے ساتھ تو بہت ساری میری بہنیں جنہوں نے یہ بولا کہ سائمہ ہانیا کی وجہ سے تم بھی ہمیں اچھی لگنے شروع ہو گئی ہو تو بھئی ان کا بہت بہت شکریہ تو آہ انڈین میری جو بہنیں ہیں انہوں نے آہ انسٹاگرام پہ بھی خیر مجھے میسیج کیے اور کچھ لوگوں کو میری آئی ڈی کا نہیں پتا تھا تو انہوں نے میسیج کی ہے کہ سائمہ اپنا اپنے لنک دے آہ انسٹاگرام آئی ڈی کا وہ لازمی آپ لگایا کریں تو بندہ چلو کوئی بات کر لیتا ہے تو بس یہی ہے کہ ہاں پھر انہوں نے یہ بولا کہ آہ دوسرا آپ ہنو کو زیادہ سے زیادہ دکھایا کریں تو میرے ساتھ ہوتی ہنو ہے میں اس کی ہر فیلنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے اس کو میں نے ڈیاری لے کے دی وہ اتنا خوش ہو گئی اور اتنا پسند کرے گی ڈیاری پتہ نہیں اس نے کیا لکھنا ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے تاکہ بچوں کی اتنا بھی اس کے سر پہ میں سوار نہیں ہوتی میں نے تھوڑا سا اس کو کھلے سے دماغ کا چھوڑا ہوا ہے تو اس لیے پھر میں اس کو اب سلا کے آئی ہوں تو پولر شیئر چل رہا ہے تو اس وجہ سے تھینکیو سو مچ اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں جو آپ لوگ پلیس ساتھ لکھ دیا کرے کہ آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے سارے دیکھ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کس ملک سے ہیں کہاں سے ہیں آپ تو پلیس یہ ساتھ ضرور لکھا کریں تو ایک دن میں آپ لوگ کے سب کے کمیٹس جس دن میں فری ہوئی اب تو آپ کو پتہ عید آگئی ہے جس دن میں فری ہوئی میں سارے کمیٹس آپ لوگ میں پڑھوں گے بے شک وہ بیٹ بھی کیے ہوں گے اور اچھے بھی کیے ہوں گے میں نام لے کے آپ لوگ کا وہ ضرور کروں گی تو باقی یہ ہے کل عید ہے عید کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ دوسرا قربانی جن کے پاس ہے تو جن کے پاس نہیں ہے اس بار بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ایسے حالات ہے جن کی قربانیاں نہیں ہیں تو سارا سال گوشتی کھانا ہوتا ہے تو آپ لوگ تقسیم کیا کریں لوگوں کو دیا کریں تو تھوڑا دیں لیکن دیں ضرور فریجوں میں رکھ کے یار کیا کرنا ہے وہ کونسا ہم نے سارا سال کھانا ہے دوسرا ایسے اس میں قربانی گوشت میں ویسے بھی شفاہ ہوتا ہے تو آپ سب کو تقسیم کیا کریں اور اناوں کو جو آپ کی اناے ہوتی ہیں وہ بھی اس کو بھی قربان کیا کریں تو واقعی یہ زندگی ہے یہاں پر چلتا رہتا ہے مسئلہ مسائل بنتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خوش قسمت لوگ ہوتے جو ایک ساتھ عید کرتے ہیں بیٹھ کے اور بہت سارے یہ کرتے ہیں پھر اچھا کچھ لوگوں نے مجھے بڑا یہ کمنٹس کیے ہیں بلکہ مجھے ڈیلی آتے کہ یہ تم لوگوں نے نا بنایا ہوا ہے کونٹرٹ بنایا ہوا ہے تو بغیرہ بغیرہ بنایا ہوا ہے تو آہ ہانیا تمہاری بیٹی ہے تو دوسرا تمہارے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے وہ سنیا کی ہے ہی نہیں دراصل بار یہ کہ خون ایک ہی ہے تو جو اس کہانی ہے کہ بھاب ہے وہ بھی میرا قذر ہے مامو کا بیٹا بھی اور فپو کا بیٹا بھی ہے ایک ہی خون ہے سب کی تو ایک ہی شکلیں ملتی جھلتی ہیں اس وجہ سے تو اگر کچھ نہیں بس اتنا ہی بولوں گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ میں کہا جاتے ہوئی شکریہ ادا کر کے آپ لوگوں کا پھر جاؤں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اس کے ساتھ 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 ہاں مجھے بہت ساری اچھی بھی مشورے دیئے اچھا مشورہ دین میں پہلے ہی بول رہا ہے وہ صدقہ ہے تھینکیو سو مچ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اور بہت بات بولی تھی ہاں اچھا ہاں دوسری سب سے بات جو اہم بات ہے وہ تمہیں بھولی گئی ہوں کہ سیما اپنا فیس رویل کو اور اپنا فیس بتاؤں کیا بات ہے آہ کیمرے کے سامنے آنے کے لیے بھی ایک ہمت ہونی چاہیے بتا نہیں میں کیوں کنفیوز ہو جاتی ہوں پہلے آپ لوگوں کو بتا کہ میں ایسی ویڈیو بناتی تھی مارکس نہیں میں لگا سکتی مجھے مارکس لگا کے نا پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے عجیب سا لگتا ہے وہ نا میرے اس چیز پر نا وہ ریڈنس جی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نا مارکس کے ساتھ میں مارکس نہیں لگا سکتی تو میرے یہ سوفت سوفت سے سٹولر ہے میں بس یہی لیتی ہوں تو اس وجہ سے میں نا اب میں اس لہجے اس لہے نا نکاب میں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ فیس رویل بھی کر دوں گی تو ابھی مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا جھٹکا جیسے بندے کو جھٹکا نہیں لگتا ہائی اللہ میں نے فیس رویل اور آج میری ہانک صاحب مممہ فیس رویل آپ کر دو میرا ہانک بڑی پیاری ویڈیو بنے گئی تو مممہ آپ بولے میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں تو وہ ہمت ہی نہیں پڑی میری کچھ لوگوں نے کہا عید پہ دوسرا آپ اپنا فیس رویل کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ میں جس دن میں نے کر دیا نا تو دیکھیں کب کرتی ہوں لیکن میں نے کر دینا ہے اب میں آہ اینڈ پی آئی ہوتا ہوں کیا بات ہے ہر وقت نکاب بھی مجھ سے نہیں ہوتا بندہ میں باہر بندہ جاتا ہے تو آہ ویڈیو بنا لیتا ہے ظاہر سے بات ہے جب اس پہ آئی گئے ہیں چینل پہ آئی گئے ہیں کافی گلہ میں ہو گئی ہیں ہوں تو بہت ہے وہ کہنے ہیں بڑی مصیبتہ چھو نکڑ کے باہر آئی ہیں چینل پہ آنوا سے تھوڑیاں تھا نہیں میں گلہ سونی گیا میرے تو بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے بلا وجہ میں نے بڑا کو سنایا گیا میرے پول ادانی ہے کہ میرے دیل تو زخم بنے ہوئی ہے پھر کوئی گالی میں گنور کیتا ہے جنہوں آئی ہیں ظاہر جگالہ ہی تھے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں تو انسانوں پھر وقتیں چھوڑ دینا چاہیے تھے میں وقتیں چھوڑ دیتا تو الحمدللہ میں نے میں بہت بیسٹ ہو گئی ہیں شکر الحمدللہ میں نے لوگوں نے بہت بولے ساماسی تنہوں سپورٹ کرنے لئے تیاراں تنہوں حمد دے نواز سے تیاراں تھوڑی لفاظ سچی بھی میرا بہت سارا دل جیت لیا تو انہوں بہت بہت جی حید مبارک تھوڑی ودیہ ودیہ ایدنا چلنا تے کھاؤ پیو تے ڈشیاں بنا بنا کے دوسرا کھاؤو تے میں تکرینیاں ڈشیاں نہیں بنا نیاں دیاں سادہ جاں گوشت بنا ہوں گی تاکہ مینونہ پوکنگ آن دی ہے لیکن انہی سادہ نہیں آن دی ہے گی میں بڑیاں بڑیاں ڈشیاں بنا لنیاں میں یہ لائف بہت سادہ جی ہے میرا کھانا بھی سادہ ہے میں خود بھی بندہ سادہ ہیں میرے لوگوں نے تو فیلٹر لگا کے آنیاں دوسرا فیلٹر لگا کے آنیاں تیری اکھان دے ہلکا ہلکا جاں میک اپ ہوئے تے ایتھے آ تیرے آپ بنے ہوئے ہون نہیں یار بندہ رہے ہوں دیکھو جب میں ویڈیو پہ ڈیلی بنایا کرنیاں ڈیلی بلوگ بنا نہیں ڈیلی بلوگ بنا آنیاں ڈیلی بلوگ بنا آنیاں ڈیلی بلوگ بنا آنیاں ڈیلی میک اپ کر کے دنیاں سادہ لوگوں نے میری شکل دی عادت ہو جائے گی ساماں اے میں دیا تے منہو بھی ہو جگا کہ آج میں اے تا نہیں ہے گا میں کسین سے جاناں ہوں تو پہلے میں میک اپ کراں تے میں چاڑو لگاں لگاں پہلے میک اپ کر کے آنیاں پھر وہ ہی ساپ ہوئے تھے فیدہ نہیں ایک دفعہ کہا رہا ساماں تو بغیر فیلٹر تو بغیر فیلٹر دے منہو پیادا ہی بڑا لگ دے فیلٹر جیڑا نا منہو بڑا بڑا لگ دے دوسرا عجیب عجیب طریقے لگ دے تو اسی منہو گیفٹ دیتا میں تھوڑا شکریہ ادا کرنی ہے اللہ تھوڑا تھوڑا تھوڑی بھی جو مسئلے مسائل عالمیاں مسئلے حال کریں تاکہ دعا دنیا رہا سب تو بڑا گیفٹ اسی منہو دعا دنیا میں تھوڑا دنیا تے اے سارا کچھ اپنا ہم ودیہ ودیہ چالدہ رہے اے سسٹم اپنا ہم ودیہ ودیہ کر کے چلا جانا ہوا اس لئے ہم نے بہت زیادہ نید آ رہی ہے دوسری بھی سوں تھوڑا دوسرے صبح میرا بلوگ دیکھنا ہوا تے میرو بھی مبارک بار دے رہی ہو تھوڑا اڈوانس مبارک بار انشاءاللہ پھر میں بلوگ بنا ہوں گی کال ساڑی سارا دن کی روٹین رہی ہے تے میڈم دینار میری کی روٹین رہی ہے میڈم حیرہ سے تھوڑی بھی پریشانہ میں لیکن دلاسہ دلوسہ دیکھ کے نا مفکار دیتا ہے میں کہ کوئی مسئلہ نہیں پتر سو جائے گھلنا چاہاں میں کامت کائی نہ دیتا ہے یہ کروا وہ کر لو یہ کرنا ہے وہ کرنا اس کے میں انہوں نے ایسا کہ میں نے دھیاری بھڑکائی رکھا اممہ میری کہاں نہیں تو انہوں صحیح کام لائے وہاں میں کہ اممہ انہوں نے پھر تھاک جائے گی یہ سو جائے گی انہوں نے بنا میں پھر گلنہ ایسا یہ کرنا جائیں دی ہے پھر میرا بی پی ہائی ہوئی انہوں نے تے اے میری کمزوری ہے اے میرا آس آئی آڑا اے میرا ساد آ میری اکھاں اے اے پھر جیدو اے تھوڑا جا ہن دی ہے نا تے پھر منو نا میرا بی پی ہائی تے پتہ نہیں میرا عجیب جا ہونڈا جا میں دل کر دا میں مج جائیں اگلے بندین میں مار دوں گا اے میں دی میری حالت ہو جائیں دی ہے اس لیے ہوں توسی ہوں کیسے میری پجابی دی سمجھ بھی نہیں لگنی ہے چلو بور نہ سون لیو چلو جی ہوں لینے دوا کر دی رہی ہو میرا لیے بھی کر دی رہی ہو اللہ عفیز